ہیلو گائیس ہمارا ہمارا آخری آشین ہے جو ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں جسے سدرن آشین کے علاوہ آسٹرل یا انٹارکٹک آشین بھی کہتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا پورشن ہے آشین کا اس کو ہم کمپلیٹلی کرنے گے یعنی کہ ہم نے جو ایک سریز سٹارٹ کی تھی ورڈ میپ اینڈ جیوگرافی کو سٹڈی کرنے کی اس میں اوشین کا پارٹ تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا بلکہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو جائے گا صرف جو کرنٹس ہیں وہ ہم نے اس میں سٹڈی نہیں کیے وہ ہم آنے والے لیکچرز میں سٹڈی کریں گے لیکن جو انٹرسٹ لیول دیکھے ہیں میں نے میپس اینڈ جیوگرافی سریز میں وہ بہت کام رہا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کانٹینیو رکھیں تو آپ ضرور بتائیے گا اگر اس میں بھی مجھے انٹرسٹ نہیں نظر آتا لوگوں کا تو ہم اس سریز کو یہیں پہ سٹاپ کر دیں گے اور جو ہم نے کانٹینیٹس کو ڈیوڈیل میں سٹڈی کرنا تھا بریازموں کو لینڈ میسیز کو اس کو ہم نہیں سٹڈی کریں گے فردر تو آگے چلتے ہیں سیکنڈ سمالیسٹ اوشین ہے ہمارا فرسٹ اوشین سمالیسٹ کونسا تھا جی ہاں ارکٹیک اوشین تھا ارکھ سرفیس کور کرنے کی بات کریں تو یہ تقریباً 4% ارکھ سرفیس کو کور کرتا ہے اور اگر ہم ایریا کی بات کریں انٹارکٹیک اوشین کی تو یہ تقریباً 2.03 کروڑ پر سکویر کلومیٹر بنتا ہے لوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو سکسٹی ڈگری ساؤت لیٹیوڈ میں پائے جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کو انسرکل کر رہا ہے سدران اوشین کے کچھ فیکٹس دیکھ لیتے ہیں یہ واحد اوشین ہے جس میں جو سورج کے سیزنل انفلوینس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم آئیس پیک کی بات کر لیتے ہیں آئیس پیک کو ہم نے ارکٹیک میں بھی سٹڈی کیا تھا جو سمندر کے اندر برف بنتی ہے مارکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ برف 26 لاکھ سوگئر کلومیٹر پہ مشتمل ہوتی ہے اور جب ہم سپٹیمبر تک جاتے ہیں تو یہ بھڑ کے یہ جو ایریا ہے آئیس پیک کا یہ تقریباً 1.88 کروڑ مربع کلومیٹر بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ سمندر مشہور ہے اس میں تربولینٹ اور ڈینجرس وارٹرز ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ناردن باؤنڈری ہے وہ لارجس باؤنڈری ہے اس کو ساس میں جو باؤنڈری لگتی ہے وہ بھی سمندر کی باؤنڈری ہے تو یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وسیع ایریا ہے جہاں پہ لینڈ میس نہیں ہے لینڈ میس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو ہوایں کلتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں کانسسٹنٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑی بڑی جیجنٹک ویوز آتی ہیں اور جو وارٹرز ہیں وہ اس کے تربولینٹ ہو جاتے ہیں ڈیپیسٹ پوائنٹ کی باعت کریں تو یہاں پہ جو سب سے ڈیپیسٹ باؤنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ساؤت سینڈویچ ٹرینچ ٹھیک ہے یہ ساؤترن اینڈ بھی ہے مزید جو اس میں آپ پکٹر میں دیکھ سکتے ہیں پوائنٹس کو ٹریکو ٹرینچ مریانا ٹرینچ جاوہ ٹرینچ تو ہم ان تمام پوائنٹس کو ٹرینچز کو ڈیٹیل سے سٹڈی کر چکے ہیں جو عمومی میم ڈیپتھ ہے وہ 32 میٹر ہے اور جو ڈیپیسٹ پوائنٹ ہے اس کی جو اگر ہم ڈیپتھ کی بات کریں تو وہ تقریباً 7236 میٹر بنتی ہے سب ڈوی اینڈ سی کی اس لیے کی جاتی ہیں اوشین کی آرکٹیک اوشین کی انٹارکٹیک اوشین کی سوری کہ یہاں پہ لوگ ٹرائول کرتا رہتے ہیں بہت ساری چیزیں یہاں پہ چل رہی ہیں ویسٹ انٹارکٹیکا میں ایسٹ انٹارکٹیکا میں جہاں پہ لوگ تو جو بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اوزون لیئر کے بارے میں گلوبل ورمنگ کے بارے میں یہاں پہ سٹڈی کی جاتی ہے اس پیکس سٹڈی کی جاتے ہیں تو بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیز موجود ہیں لیکن جو دو سب سے اہم سیز ہیں وہ ویڈل سی ہے یہاں پہ اور اس کے بعد راس سی ہے اس کے علاوہ ڈیوی سی اور جو دوسری سیز ہیں وہ بھی اس کے ادگر موجود ہیں کیونکہ لوگ یہاں پہ پر پریول کرتے رہتے ہیں بہری رستے کے ذریعے نیکس یہاں پہ اگر ہم ڈریک پیسٹیز کی بات کریں تو یہ موجود ہے کیپ ہارن کا جو علاقہ ہے ساؤتھ امریکہ میں اور اسی طرح سے انٹارکٹک جو پیننسولہ ہے وہاں پہ ساؤتھ شیٹ لینڈ آئی لینڈ ہے وہاں پہ ان کے درمیان ڈریک آئی لینڈ موجود ہے اور یہ سیپریٹ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیسیوک اوشین کو سدران اوشین سے نیکسٹ ہم نے کہا تھا جب ہم آرکٹک اوشین سٹیڈی کر رہے تھے تو ہم سٹیڈی کریں گے انٹارکٹک اوشین میں اوزون لیئر کو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اوزون ایک ایسی طے ہے جو ایک ایسی لیئر ہے جو کہ یہ الٹرا وائلڈ ریڈیشن کو زمین کے اوپر پاس نہیں کرنے دیتی اور یہ ایز ایز شیلڈ ایکٹ کرتی ہے لیکن اگر ہم کچھ عرصہ سے دیکھیں تو جو اوزون لیئر ہے اس کی کنسنٹریشن میں ریڈیکشن ہو رہی تھی کمی ہو رہی تھی سٹریٹوس فیر میں تو اس کی وجہ مانا جاتا ہے پولر سٹریٹوس فیرن کلاوڈز کو پی ایسی اس کو بولتے ہیں جب انہوں نے کمبائن ہوئے یہ کلورو فلورو کارمن کے ساتھ سی ایف سی جو کہ ایک پلیوٹنٹ ہے تو انہوں نے اوزون لیئر کی کو ڈیپلیٹ کر دیا تو جو میکسیمم ہے اس کی انٹارکٹک سپرنگ میں دیکھا جاتا ہے یعنی کہ سپٹیمبر سے لے کے دسمبر تک انٹارکٹک سپرنگ ہوتا ہے جب اس میں ڈیپلیشن دیکھی جاتی ہے اس کے بعد 1987 میں ایک پروٹوکول لیا گیا جس کو مونٹریل پروٹوکول بولتے ہیں اور اس کا نفاذ غالبا 1989 میں ہوا اس پروٹوکول میں کہا گیا کہ آئیے چلتے ہیں سب ملک کے بین لگا دیتے ہیں سی ایف سیز پہ کلورو فلورو کاربنز پہ جو کہ ہماری اوزون لیئر کو ڈیپلیٹ کر رہی ہیں اس بین لگنے کے بعد اگر ہم 2018 میں یونائٹیڈ نیشن کی ریپورٹ دیکھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ اب جو اوزون لیئر ہے یہ ہیل کر رہی ہے اس پروٹوکول کے بعد ٹھیک ہے جی اگر ہم فانہ کی بات کریں جب ہم نے آرکٹک اوشن پڑا تھا تو وہاں ہم نے کہا تھا اس کا جو فانہ ہے وہاں پہ کیا پایا جاتے ہیں پولر بیئرز پایا جاتے ہیں لیکن اب اگر ہم بات کرتے ہیں صدرہ نیشن کی تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا پایا جاتا ہے پینگوینز پایا جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آجا پینگوینز یہ نہیں ہوتا کہ یہاں بلکل درمیان میں گھوم پھر رہے ہیں انٹارکٹک آگے پینگوینز یہاں جو پیریفریز ہیں شورز ہیں یہاں پہ پینگوینز پایا جاتے ہیں پینگوینز خوبصورت سے بھی ہی ہے فانہ ہے انٹارکٹک اوشن کا ٹھیک ہے جی اب تک ہم نے اوشن سٹڈی کر لیے ہیں تو یہ والا جو چپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے کانٹینینٹس کی لوکیشن دیکھی تھی لینگی کی اوٹز لیٹی کی اوٹز دیکھے تھے پاکستان کی لوکیشن دیکھی تھی میپ پہ اس کے بعد ہم نے یہ لائن سٹڈی کی تھی ایکویٹرز پرائیم میریڈینز ٹھیک ہے ٹراپک آف کیپریکان ٹراپک آف کینسر یہ تمام کیزیں ہم سٹڈی کرتے کرتے ہم اوشینز اینڈسیز پر ہے ٹھیک ہے جس میں ہم نے اوشین اینڈسیز کو ان کی لوکیشنز کو دیکھا گرین ویڈ ٹائم کو دیکھا سٹینڈر ٹائمز کو دیکھا تیسیفک اوشن کے بعد ہم ایٹلانٹک اوشن پر ہے جہاں پہ ہم نے بہت سارے فیٹس دیکھے پرمودہ ٹرینگل کے فیٹس دیکھے ایٹلانٹک کہاں پہ کون سا اوشین دوسری اوشین کو جو ان کر رہا ہے اسی طرح سے ہم نے ڈی پیسٹ پوائنٹس دیکھے میرانیا ٹرینگل ٹرینگ جاوہ ٹرینگ سنڈر ٹرینگ تو یہ تمام چیزیں ہم چلتے ہوئے اس کے علاوہ ہم نے مارجنل سیز دیکھے اس کے بعد ریجس دیکھی کون کون سی پائی جاتی ہیں سٹریٹس دیکھیں ان سمندروں میں تو ان تمام کو لے کے جب ہم چلے ہیں تو ہم نے لاسٹ پہ آج ہم نے سٹریٹی کر لیا ہے سدرہ نوشین تو سدرہ نوشین کے بعد ہمارا یہ چپٹر ختم ہو گیا ہے اوشین سے لیٹڈ اگر ایک مطبع پھر سے اگر آپ اپنا انڈرس شو کرتے ہیں میپس انڈ جیوگرافی سریز میں تو ضرور آہگاہ کیجئے گا تاکہ ہم اس سریز کو آگے لے کے جل سکے اور کانٹیننٹس کو بھی سٹریٹی کر سکیں کیونکہ یہ مجھے بھی یہ چیزیں خود لرن کرنی بڑھتی ہیں اور یہ سلائٹ جو ہے ان کو بنانے پہ کافی محنت لگتی ہے میں اپنے چیزیں سٹر کرنی بڑھتی ہیں ٹائپ کرنا بڑھتا ہے مجھے تو اگر اس کا کوئی رسپانس اچھا نہیں آئے گا تو میری اتنی محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ کا جو پازٹیو رسپانس ہے اسی کی بیس پہ ہم آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ اس لیکچر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ Thank you so much